الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل ما مثلی ومثل ما بعسنی اللہ بالعلم والہدہ کمثل الغیث الكثیر الاخر الروایہ رواہ البخاری عجیز بجو یہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لائے ہوئے علم کی مثال کمثل الغیث الكثیر بہت زیادہ بارش سے دی صفیان ابن عیینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بھی مطر کا لفظ بولا گیا تو اس کا معنی عزاب ہے اگرچہ مطر کا معنی بھی بارش ہوتا ہے لیکن قرآن جب بھی بولتا ہے تو وہ عذاب کے معنی میں وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ اور قرآن جب بارش کا معنی لیتا ہے تو وہاں غیث کا لفظ بولتا ہے تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیث کا لفظ استعمال کیا اور پھر قثیر کا لفظ بھی لائے یعنی بہت زیادہ بارش وجہ مناسبت کیا ہے دونوں میں عربابِ علم فرماتے ہیں کہ مناسبت دونوں کے درمیان یہ ہیں کہ جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اسی طرح آپ کے علوم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوتی ہے جو دل مر چکے ہیں وہ قلوب زندہ ہوتے ہیں حضرت کی تعلیمات ہیں یہ ایسے کہ جس سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں اور ہمارے حضرت جی معیس صاحب رحمت اللہ علیہ بری مزے کی بات فرماتے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھالو پیلو لیکن پیاز تو پانی ہی سے بجھتی ہے آئس کریم کھاتے ہیں کہتے ہیں پانی لو کالڈرینگ پیا پانی لو بھئی ابھی تم نے کالڈرینگ پیا اور پانی مانگ رہے تو ہم فوراں یہ کہتے ہیں کہ پیاز تو پانی سے بجھتی ہے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھی کسی طرح تم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو لائر گریجویٹ نمالم کیا کیا دنیا کے علوم ہیں ان سارے علوم کو حاصل کر لو لیکن تمہارے دل کی تسکین اور تمہارے دل کی پیاز تو اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم ہی سے ہونے والی ہے اسی سے ہونے والی ہے اس کے بغیر دل کی پیاز پوچھنے والی ہے نہیں آج جو بڑے بڑے گریجویٹ بنے ہوئے ہیں لیکن زندگی سکون سے آری اور خالی ہے حالانکہ ان کی تنخواہ ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے کسی سے پوچھو تو پچاس ہزار ستر ہزار ایک لاکھ دو لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تنخواہ ہیں لیکن سکون پوچھو تو نہیں اور اتنا مال بھی کم پر رہا ہے اور ملی صاحب کو پوچھو کہ آپ کی تنخواہ ہیں بیس ہزار پچیس ہزار تو بہت زیادہ ہو گئی یہ تو بہت زیادہ ہے آج ایک مولانا مجھے ملنے آئے تھے کسی جگہ مکتب میں پر آتے ہیں میں نے کہا مولانا آپ کی تنخواہ کہتے ہیں پہتیس سر بے اس وقت تک ہی میں بات کر رہا ہوں پہتیس سر بے اور وہ اپنا شکواہ مجھ سے پیش کر رہے دے کہ میرے بیوی کو جو ہیں کچھ بیماری کا مسئلہ ہے اور ہر مہینے اس کو جو علاج کرانا ہوتا ہے اس کا خرچ پانچ ہزار ہے اور پہتیس سر تنخواہ ہیں لیکن اس کے باوجود سکون دیکھو گی کہ رات کو جہاں عشاء کی نماز ہوئی کہ فوراً نین آنا شروع ہو جاتا ہے خراتے شروع ہو جاتے ہیں جنریٹر شروع ہو جاتا ہے اور برابر چلتا ہے رات پر کوئی پریشان نہیں اتمنانسس ہو جاتے ہیں اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور وہی ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی علم ہم پر رہے ہیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کو لے کر آئے ہیں وہی علم مدرسے میں ہم پر رہے ہیں قرآن نے ایک لبز اور درچہ مدینہ شریف کے باب میں استعمال کیا ہے ہے تو مدینہ شریف کے باب میں لیکن میں اس کو مدرسوں پر بھی چسپا کرتا ہوں اشارت انت سے اقتضاء انت سے پاقیزہ جو شہر ہے اس کی اچھی چیزیں نکلتی ہے اللہ کے حکم سے یہ اصلاً مدینہ شریف کے باب میں ہے لیکن ہم اقتضاء سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مدارج بھی تو والبلد الطیب ہے یہ بھی والبلد الطیب ہے یہ بھی پاقیزہ شہر ہے ایک مسلم کنٹری ہے مدرسہ ایک اسلامی ملک ہے مدرسہ تو یہ والبلد الطیب ہے یہاں بھی کیا نکلے گا یخرد نباتو بہترین چیزیں نکلے گی اللہ کے حکم سے یہاں سے علم فوتے گا یہاں سے اخلاق فوتے گی یہاں سے رجوع الاللہ فوتے گا یہاں سے تحجد فوتے گی یہاں سے قلب کا توجہ الاللہ کا مسئلہ چلے گا یہاں سے رونا فوتے گا یہاں سے امت کا درد فوتے گا امت کا قرآن فوتے گا کچھ نہیں ہوگا تو بھی یہاں سے وہ افراد پیدا ہوں گے جن کا دل امت کے درد کو سن کر بے چین ہو کر رو رہے ہوں گے یہ چیزیں یہاں پیدا ہوتی البلد الطیب یخرد نباتو بی اذن ربی یہ مقدس مدارس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظیب المرتبت دین ہے عظیب المرتبت دین ہے خطالہ دل شانہو نے ہمیں ان مدرسوں سے وابستہ کیا جو اللہ کا فضل ہے بہت برا فضل ہے ورنہ آپ دیکھو گے کیا آپ ہی کے دوست و احباب وہ ہوں گے جو اس وقت نمالوں کن کن گناہوں میں مقتلا ہوں گے آپ جو اپنے گھر جاؤ گے تو دیکھو گی ان کو کہ وہ کن معاصی میں کن گناہوں میں کن برائیوں میں مقتلا ہیں ان کے حالات کیسے ہیں حالانکہ وہ بچپر میں آپ کے ساتھ ہی تھے آپ ان کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن آج ان کے والدین آپ کو دیکھ کر رشت کر رہے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر بیچین ہو رہے ہوں گے بخاری شریف میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ کسی نے حسن بصری علیہ الرحمہ سے سوال فرمایا کہ قررت آعیون حضرت کیا مطلب ہے اولاد کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مابا کے سامنے اولاد دیندار بن جائیں یہ نہیں فرمایا بہت پیسے والی بن جائیں بہت دولت والی بن جائیں بہت زیادہ جائیداد والی بن جائیں بہت پروپرتی والی بن جائیں یہ نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ اولاد اپنے مابا کے سامنے دیندار بن جائیں تو خود آپ کے ماباد کو آپ کو دیکھ کر سکون ہو رہا ہوگا کہ میرا بچہ آج نماز پر رہا ہے میرا بچہ سزا کر رہا ہے آپ جب اپنی بستی میں جاؤ گے اور دو چار بین تقریر کرو گے ان کا جی خوش ہو جائے گا آپ کی نمازوں پر ان کا جی خوش ہوتا ہوگا آپ کے قرآن پڑھنے پر ان کا جی خوش ہوتا ہوگا یہ ساری باتیں جالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ ان اداروں کا احسان ہے ہم پر کہ جب ہم ادارے میں آتے ہیں تو ہمیں نہ صحیح قرآن آتا ہے نہ صحیح بولتے آتا ہے نہ اخلاق ہے ہمارے پانس نہ تربیت نام کی کوئی چیز ہے نہ ہماری زندگی کا بننا سورنا ہے لیکن ادارہ جو ہے وہ ہمیں بناتا ہے سجاتا ہے یہ ہماری ماں ہے اور ماں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے تو یہ ماں ہے مدالس اس میں ہماری تربیت ہوتی ہے تو اجیز بچوں ہم پر احسان مدرسے کا بھی ہے ہم پر احسان ہمارے والدین کا بھی ہے ہم پر احسان ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ہمیں آگے برہانے کے لیے ہم پر اپنی گھاری رقم خرچ کی کبھی احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا اور ہم آگے برے بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدہ قمثل الغیث القثیر اور پھر غیث سے بارش سے اس لیے مثال دیں کہ بارش میں قسرت اور قسرت کی صیفت بھی استعمال کی معلومات آئیں کہ میرا علم و ہدایت علم جو لایا ہوا ہے وہ بہت وافر علم ہے بہت وافر ہے دنیا کے سارے سکولر بلکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو جوا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے وہ علوم حضرت امت میں چھوڑ کر گئے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی صیفت تھی جوا میں علکلی ہوتی تو جوا میں علکلی حضرت فرماتے ہیں میرے خصوصیات میں ایک خصوصیت جوا میں علکلی جوا میں علکلی کس کو بولتے ہیں؟ جوا میں علکلی کا مطلب چھوٹی سی بات فرمائیں اور بہت سارے مطالب اس سے نکلتے چلے جائیں اس کو جوا میں علکلی جوا میں جامع کی جمع ہے کلیم کلیمہ کی جمع ہے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کل مسکر حرام دورے والوں نے مشکات والوں نے یہ حدیث پڑی کل مسکر حرام اور حضرت نے فرمایا الخمر ما خامر العقل خمر اس کو کہتے ہیں جو عقل کو دھام لے خامیم راہ چھپانے کے لئے آتا ہے اسی سے آتا ہے خمار اورنی کو بولتے ہیں اس کو خمار اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بالوں کو دھاپتی ہیں تو ہر نشاہ اور چیز ہر اے چھوٹا سا ہے نا اتنا سا لفظ لیکن قیامت تک کی شرابیں اس میں آگئے ہیں جس نام سے شرابیں بنتی رہیں گی اگر نشاہ ہے تو اس میں داخل ہوگئے قل مسکرین حد انما الاعمال بالنیات مشوردی سے تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے اتنا جامع لفظ ہے کہ قیامت تک کے جتنے اعمال دنیا میں انسان کرتا رہے گا اس کا تعلق عبادات سے ہو معاملات سے ہو معاشرت سے ہو اخلاق سے ہو بگنج سے ہو معیشت سے ہو جس سے بھی ہو فرمایا تمام اعمال تمہاری نیت سے مربوط ہیں نیت پر فیصلہ ہوگا چھوٹا سا جملہ ہے اس کو کہتے ہیں جوامع القلیم حضرت جوامع القلیم تھی اور امت میں اللہ تعالیٰ اس صفت کو منتقل کرتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہود میں سہر بہت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا تھا وہ اگرچہ سہر نہیں تھا لیکن اس کی مماثلت سہر جیسی ہو رہی تھی اسی لئے تو ساہرین آئے تھی تو ان کی امت میں سہر کا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاص خصوصیت وہ قوری کو اچھا کرتے تھے نابینہ کو اچھا کرتے تھے بے ادھن اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ صفت ان کی امت میں چلی عیسائی میں اس طبی لائن سے بہت زیادہ لوگ ریسرس کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت غالبہ جوامع القلیم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں بھی یہ سلسلہ جاری فرمایا اور امت بھی جوامع القلیم بنی کیسی؟ ایک عالم پر کتاب لکھتا ہے دوسرا اس کی شرعہ لکھتا ہے پھر اس شرعہ کی شرعہ لکھتا ہے پھر اس شرعہ کی شرعہ لکھتا ہے یعنی علوم کھلتے ہی چلے جاتے ہیں یہ جوامع القلیم صفت ہے یہ اس امت میں اللہ نے عطا فرمائے آپ دیکھیں کافیہ لکھی گئے تو شرع جامع اس پر شرعہ آئی پھر شرع جامع پر مستقل جو ہیں شروحات لکھی گئے پھر شرعہ پر شرعہ شرعہ پر شرعہ لکھی جاتی ہے اسی طرح بخاری شریف لکھی گئے اس پر شروحات پھر شروحات کو مختصر ایجاز طوال اس کا یہ لکھتے ہی لوگ چلے جا رہے ہیں یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیفت خاص سا جو آپ کی امت میں منتقل ہوئی تو یہ وہ علوم آپ پر رہے ہیں بھائیس تو معلیم مجھے معلیم بناتر بھی جا جیا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرے میں جو علم کو غیث قصیر ہے اب آگے حضرت نے اس کی تین مثالیں دی ہے روایت میں وہ مختصر یہ کہ زمین کی تین قسمیں ہوتی ہے ایک زمین وہ ہے جو بڑی خوبصورت زمین ہے اس پر بارس گرتی ہے فوراں اس میں روئید کی ہو جاتی ہے چیزیں نکلتی ہیں دلہ اور دانہ اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں ایک زمین وہ ہے کہ جس میں روئیدگی کی اگنے کی صیفت نہیں ہے لیکن جمع کرنے کی صیفت ہے کہ پانی یہ پڑتا ہے تو وہ پانی کو جمع کرتی ہے جیسے طالعب ہیں ندیاں ہیں پانی کو جمع کرتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے کھیتوں میں اپنے جانونوں کو پلانے کے لیے خود پینے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسری زمین وہ ہے جو ہموار ہے سف سف ہموار زمین روئیدگی کی صیفت نہیں اس لئے کہ نمکین ہے خاری زمین ہے سولٹی زمین ہے اور پانی جمع ہونے کی صیفت نہیں ہموار ہے تو دونوں صیفت سے پاک اس میں کچھ ہے یہ اس میں کچھ نہیں ہوگتا حضرت نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ میرا علم جب چلتا ہے تو ایک لوگ وہ ہیں کچھ لوگ تو جو میرے علم کو لیتے ہیں اور اس میں روئیدگی ہوتی ہے متحدین ہیں جنہوں نے نبی کے علوم کو لیا اور شان اقتحادیت آئی مسائل نکالتے چلے گئے لوگ پوچھتے چلے گئے مسائل بیان کرتے چلے گئے یہاں تک کہ کتابوں کی کتابیں فقہ کی بھر دی یہ متحدین ہیں جنہوں نے بے شمال علوم کو استنبات کر کے امت کو دیا اور ایک وہ امت کی جماعت ہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا اور جماع کیا کہ ہم جماع کر کے تم کو دے رہے ہیں تم فائدہ اٹھاؤ ہم میں تو وہ شان یہ محدثین ہیں جنہوں نے علوم کو جماع کیا امت کو دیا پہلی جماعت بھی بہت مفید دوسری بھی بہت مفید پہلی جماعت نے لے کر کہ استنبات بھی کیا استخراج کیا اتحاد کیا امت کو دیا اور دوسری جماعت نے جماع کر کے امت کو دیا کہ تم فائدہ اتھاؤ اس لئے کہ ربہ مبلغ او آمین صاحب ہے کبھی کبھی جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ اس سامے سے زیادہ فراست والا ہوتا ہے فقی ہوتا ہے اور امت کی تیسری جماعت وہ ہے کہ نبی کا علم جب پہنچا تو نہ جماع کیا اس لئے کہ ہموار زمین ہے اور نہ روئی کی ہوئی اس لئے کہ نمکینی زمین ہے وہ نکمی جماعت ہے امت کی یہ نکمی جماعت ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں الحمدللہ آپ لوگ نہ صحیح اول جماعت میں دوسری جماعت میں تو داخل ہیں بھئی اتیاد کا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن کم سے کم جماع کر کے امت کو پہنچانے کے اندر تو ہم لوگ داخل ہیں کہ ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں چلے میں بات تو ختم کرتا ہوں اب یہ اتیاد کی بات یاد آگئی تو تمہارے کام کے ہمارے حضر مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاز محترم تھے مزاقی مصارت پول میں ایک مرتبہ میں سر میں تیل رکھ رہا تھا تو عشاء کے بعد میں کبھی کبھی حضرت کی خدمت میں جاتا تھا حضر ملکی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ فرماتے تھے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اچھا اصول فقہ کی گرز و غائد کیا ہے اصول فقہ کی ہم مقدمہ پڑتے ہیں نا تو گرز و غائد کیا ہے میں نے وہی جو ہم نے اصول شاسیم پڑا نردنوار میں پڑا تھا خسامین پڑا تھا وہی میں نے جواب دے دیا میں نے کہا حضرت اتحاد کا طریقہ آ جائے یہ تو پڑتے ہونا آپ لوگ کیا پڑا یہی پڑا یہی پڑا کتنے متحدین پیدا ہو گئے بتائیے اپنے اصول شاسی پڑی متحد پیدا ہو گئے آپ مستمبتین ہو گئے یہی حضرت نے مجھ کو پوچھا کہ اچھا پھر کتنے متحد پیدا ہو گئے پھر حضرت نے فرمایا اتحاد کے دروازے کے بن ہونے کا اعلام تو فقہ پہلے کر چکے ہیں اب کہا متحد پیدا ہوں گے کہ یہ گرز و غایت ہے میں واقعی سسوپن میں رہ گیا کہہ حضرت نے جو جھملہ بتایا وہ تمہارے کام کا ہے حضرت نے فرمایا یہ جو گرز و غایت ہے یہ صحیح نہیں اصول فقہ ہم اس لئے پڑتے ہیں کہ ہمارے اقابیر میں ان اصول کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے جو مسائل مستمبت فرمائے ہیں اس کو سمجھنے کا سلیکہ آ جائے سمجھ میں آیا ہے ہمارے اقابیر نے جو مسائل آپ اصول شاہ سین پر ہوگے آمخاز کی بیعت پر ہوگے وغیرہ تو کوئی نیا مسئلہ آپ اس میں لاؤ گے نہیں وہی ہے جو پہلے ہدایہ امپرا قدر امپرا زلازت قروب اور قرون کا معنی یہ ہے قرون کا معنی ہے قرون کا معنی انہوں نے یہ لیا انہوں نے تحل لیا مسائل وہی ہے تو پھر استمبت کا ہو گیا وہ تو پہلے پرانے مسئلے ہیں سب معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اقابیر نے ان اصول سے جن مسائل کا استمبات فرمایا ہے بشمار مسائل ساری ہدایہ بھری پری ہے اس کو سمجھنے کا سلیک آ جائے اگر سمجھنے کا سلیکہ آ گیا ان اصول کی بنیاد پر تو موجودہ زمانے میں اتنے والے مسائل کو ہم اس پر چسپا کر کے بیان کر سکتے ہیں اتنی بہترین بات بیان فرمائی تب میری بھی اصلاح ہوئی یہ میں نے آپ لوگوں کو بھی نکل کر دیا برحال آپ بہت اعلیٰ درجہ کے علم میں مشغول ہیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں حقیر نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں احساسے کہتری میں نہ رہیں اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں آپ بہت بڑے ہیں اللہ کی نگامے آپ بہت بڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ کی نگامے آپ بہت بڑے ہیں صحابہ کی نظر میں آپ بہت بڑے ہیں اولیاء کرام کی نظر میں آپ کا مقام بہت بڑا ہے بس اتنا ہے کہ اپنی نیت صحیح کر کے انشاءاللہ کامیاب ہے اللہ مجھے بھی توفیق دے علومِ صحیحہ کو حاصل کرنے کی علومِ نافعہ کو حاصل کرنے کی اور علومِ ذارہ سے ہم سب کی افادت فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم برحمت اللہ جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ آگے آجا